جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا اور ہر ایک چیز کے حکومت ملی تو حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا اے میرے رب آپ مجھے ازائیت دے کہ میں آپ کی تمام مخلوق کو پورے سال کھلاؤں تو اللہ نے کہا اے سلیمان تو اس پر ہر کس قدرت نہیں رکھتا تو حضرت سلیمان کے کہنے پر اللہ نے ایک دن کی اجازت دے دی کہ ایک دن کے لیے تمام مخلوق تمہارے مہمان ہیں اور وہ تمہاری دعوت پر آئیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام انسان اور جنات کو حکم دیا کہ دنیا کی کھانے والی ہر ایک چیز کو جمع کر اور بڑی بڑی ڈیگے تیار کی گئی پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اور اس کھانے کی دعوت کے لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی پھر حضرت سلیمان نے اللہ سے ارس کیا تو اللہ نے کہا اے سلیمان تو کس کی دعوت سے شروع کرنا چاہتا ہے تو حضرت سلیمان نے کہا سمندر کے جانوروں سے تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تو ایک مچھلی آئی اور کھانا شروع کر دی اور جتنا بھی کھانا تھا سب کھا کر کہا مجھے اور کھانا چاہیے تو حضرت سلیمان نے کہا تو تو سب کھا گئی اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا مہمان سے کوئی اس طرح بولتا ہے پھر کہا اے سلیمان جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں تین مرتبہ دیتا ہے یہ سن کر حضرت سلیمان سدے میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی